نبی رحمت علیہ السلام کے انسانیت پر احسانوں کے حوالے سے جو آپ کا تصور اخوت ہے ایک تو جو انسانی رشتوں کے حوالے سے آپ نے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے اندر غیر مسلموں کے الگ سے حقوق مسلمانوں کے الگ سے حقوق ہمسائیوں کے الگ سے حقوق یہ ساری چیزیں آپ نے ڈیفائن کر دیں واضح کر دی ہے ساری انسانیت کی اصلاح کے لئے اور دوسری بات کہ نبی رحمت علیہ السلام نے انسانیت کے لئے ہدایت کی راہ جو ہے وہ جو سب سے اہم چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانیت بھٹکی ہوئی تھی راہ راستے ہٹی ہوئی تھی جو سب سے بڑا جو اللہ رب العالمین نے بھی احسان فرمایا کہ ہدایت کی راہ آپ علیہ السلام کے ذریعے کھولی اور یہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا احسان